کچھ دن پہلے میرے پاس ون پلس ٹینٹی آیا اب پچاس ہزار کے آس پاس کا فون یہ ہے تو کیمرہ کمپیر میں نے سوچا کہ اس ٹونٹی ون ایفی کے ساتھ ایک تو اس کا بنتا ہی ہے کیونکہ اگر کوئی پچاس ہزار روپے خرچے گا تو یہ چیز تو چاہے گا کہ کیمرہ اس فون کا اچھے سچے فوٹوز نکال کے ہی دے لیکن شروع میں ہی میں ایک چیز بتاتوں کہ ریزرٹس جو کیمرہ کیس میں آئے وہ ایک طرفہ ہی چلے گئے اور شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی طرف بول رہا ہوں اور اس کا جو کیمرہ سائٹ اپ ہے ٹینٹی کا وہ ہے سب سے پہلے پچاس میگا پکسل کا مین الٹرہ وائیڈ آٹھ میگا پکسل تیسرا دو میگا پکسل کا اس کا میکرو جس کا ایک طریقے سے ہونا نہ ہونا ایک برابر ہی ہے اور جو میں نے ٹیسٹنگ سٹارٹ کی سب سے پہلے اس کے الٹرہ وائیڈ لینسز سے دونوں کی شروع کی اور ٹیسٹ میں میں نے دیکھا کہ ٹینٹی کو شاید خود ہی کئی بار سمجھ میں نہیں آتا کہ فوٹوز میں کلرز ہوتی کیا چیز ہے کئی بار تو جیسے ہر چیز یہ کافی صحیح طریقے سے بیلنس کر دیتا ہے فوٹوز نکالتے ہوئے پر پھر کئی بار اپنی ہی منمرضی کا مالک ہو جاتا اور پورا کا پورا جو ہے کلرز بھی گھرہ فوٹوز سے واش آؤٹ ہی کر دیتا ہے اب انہی سیم فوٹوز میں ایس ٹونٹی ون ایفی نے کلرز کو کافی اچھے طریقے سے بیلنس کر کے رکھا ہے ٹینٹی کے مقابلے میں اب ٹینٹی میں جیسے آسمان میں بادلز بھی گھرہا تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں ایس ٹونٹی ون ایفی میں اچھے سے اس نے دکھایا ہوا ہے اس کے بعد انہی فوٹوز میں زوم کرنے پر جو ڈیٹیلز تھی وہ ایس ٹونٹی ون ایفی کے بعد زیادہ اچھی تھی کنسیسٹینٹ فوٹوز ہے ہر ایک سیچویشن میں ایس ٹونٹی ون ایفی کے جیسے کی کسی کیمرے میں ہر ایک کو چاہیے ہی ہوتا ہے الٹر وائٹ کے بعد پھر میں اس کے مین سنسر سے فوٹوز میں نے شروع کیے اس میں بھی یہی سیم سٹوری اس کے الٹر وائٹ والی ریپیٹ ہو گئی کلرز ٹینٹی کے بھی اس میں تھوڑے اوپر نیچے تھے تھوڑے زیادہ ورائٹ سائیڈ پہ یومن سکن ٹون تو اس نے دور دور تک اس سے کوئی اس کا لے نہ لینا تھا نہیں اور جو فوٹوز میں کلرز جن فوٹوز میں تھوڑے ٹھیک بھی تھے ان میں پھر یہ ڈیٹیلز کو کھا گیا اس کے بعد یہ کچھ لکڑ بگے کے فوٹوز دونوں کے مین سنسر سے میں نے لیے ویسے ہے تو یہ کتا دیکھنے میں لیکن حرکت ہے اس کی پوری لکڑ بگے والی تھی کلر ایکیوریسی ایس ٹونٹی ون ایفی کی ہی اچھی تھی دیکھتی بات ہے لیکن اب یہ جو فوٹو ہے اس میں ڈیٹیلز ٹینٹی نے اچھی رکھی ہے لیکن پھر جیسے ہی نیکسٹ کلیک میں نے کیا اس میں پھر سے ٹینٹی بھول گیا کہ اس کو کرنا کیا ہے پہلے والے فوٹو میں کم سے کم فوٹوز میں ڈیٹیل تھی اب جو یہ نیکسٹ فوٹو ہے اس میں وہ بھی چلی گئی مطلب کی اس فون کے پاس کنسسٹینسی نام کی چیز ہے ہی نہیں کئی بار ڈیٹیلز کلرز بگیرا ٹھیک نکال دیتا ہے اور کئی بار بلکل ہی کتم کر دیتا ہے جیسے اب اگر اگلی اس فوٹو کو دیکھیں تو کلر کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں لیکن جو ڈیٹیلز بگیرا ہے فوٹو کو اگر ایک طریقے سے دیکھتے ہیں تب یہاں پہ ٹینٹی نے اس ٹون ٹون ایپک مقابلوں میں زیادہ اچھا کام کیا ہے اس کے بعد میں اس کے پورٹریٹ شوٹس میں آیا اس میں ریزلٹس ٹھیک تھے ٹیلی فوڈو لینس تو بھی ریزلٹس میں ہے ہی نہیں اس کے پاس ٹو ایک سیکر ڈیجٹل زوم ہے ریزلٹس پورٹریٹ ایفیکٹ میں اس کے اچھے تھے اگر کلر کانٹراسٹ بگیرا کو ہم مائنس کر دے پورٹریٹ کے معاملے میں جو اس کا ای آئی کام کرتا ہے وہ اچھا ہے کلر تو اس میں بھی ویو والی ایکیریسی نہیں تھی پر اس نے بلر ایفیکٹ وہ اچھا تھا اس کا اور نیچرل بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اس میں کئی فوٹوز میں ٹینٹی نے کافی اچھا کام کیا ہے لیکن پھر زیادہ تر ایس ٹونٹی ون ایفیکے ہی میجورٹی میں زیادہ چھے دوسرا کیمرہ تب وہ تھا اس کا دو میگا پکسل کا میکرو کیمرہ یہ رہے اس کے کچھ سیمپلز ایس ٹونٹی ون ایفیکے یہ مین سے کھنچا ہے ایک طرف اور دوسرے کا میکرو سے یہ الگ باتا ہے نزدیک یہ زیادہ چلا جاتا ہے لیکن پھر دو میگا پکسل ہی ہے یہ صرف تو جس کو یوز کرنا بھی ہوگا وہ بھی اس کو یوز نہیں کر پائے گا یہاں تک ٹیسٹنگ کرتے کرتے ایک چیز پتا لگ گئی مجھے کی کلرز کو اچھے سے نہیں مینج کر پاتا ہے ٹینٹی اور کئی بار اچھے فوٹوز نکال سکتا ہے لیکن کئی بار پھر بلکل الٹا بھی جا سکتا ہے ون پلیس کے پاس ایک چیز اور ہے کہ اس کا ہے پچاس میگا پکسل کا کیمرہ موڈ اب آگے کلکس میں اگر کلرز کو خیر ایک طرف کر دے اور زوم کرنے کے بعد اس کے پچاس میگا پکسل والے میں ڈیٹیلز دیکھیں تو اب کچھ مزا رہا ہے ڈیٹیلز میں ٹینٹی کے کیونکہ یہ کئی گناہ شاپ ہے ایس ٹونٹی ون ایفی کے فوٹو کے مقابلے میں اب جیسے اس طرف دو تین بندے تو ہمیں بھٹکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس جگہ اب فرنٹ میں بھی کلرز کا دکھ پھر سے ٹینٹی میں ہے ہیومن سکین ٹون کی اس کو کوئی قدر ہے ہی نہیں اب یہ آگے سائڈ باز سائڈ میں اپنے فوٹوز لی اور ایس ٹونٹی ون ایفی نے اس میں کافی چیزیں ٹھیک رکھی ہے لیکن اب ٹینٹی میں دیکھے تو فوٹو تو اچھا ہے لیکن اس نے پھر سے مجھے ٹوماتر کے طرح یہاں لال کر دیا پر پوٹریٹ کے حساب سے اچھے تھے اب آگے نیکسٹ فوٹو میں سیلفی دونوں فونز نے کافی اچھی لی ایکیوریسی کے معلومے ایس ٹونٹی ون ایفی اس سیچویشن میں کافی نزدیک ہے لیکن پھر بھی ٹینٹی نے کافی اچھا فوٹو تو لیا لیکن وہی سکن ٹون میں اس نے کچھ زیادہ ہی ہمیں گورا بنا دیا اتنا تو شاید نو جنم لے کر بھی نہیں ہوں گے ویڈیوز کا معاملے میں فور کے سکسٹی ایف پی ایس پر ریکارڈ ہم نے کی ریکارڈنگ یہ ہے دونوں سائڈ بائی سائڈ سب چیزیں ملا کے ایس ٹونٹی ون ایفی رہا ویڈیوز میں کلرز زیادہ ایکیوریٹ اور نیچرل تھے ایس ٹونٹی ون ایفی کے لیکن ویڈیوز ٹینٹی بھی اچھی کیپچر کر رہا تھا ویڈیوز میں ڈیٹیلز جو تھی وہ ٹینٹی زیادہ اچھی تھی ایس ٹونٹی ون ایفی کے مقابلے میں جب میں نے زوم کیا اور اس کے بعد ایک فلم موڈ کر کے آتا ہے ٹینٹی میں اور اس کا یہ سیمپل ہے اور یہ چیز کافی تگڑی اور زبردست لگی مجھے لیکن اس میں کافی زیادہ کلیر بھی تھی اور دیکھنے میں ہی مزا رہا تھا اس کو پھر لیکن انت میں دیکھا جائے تو سبھی چیزوں پر دھیان دیکھیں تو پھر پول اس ٹونٹی ون ایفی کی طرف ہی زیادہ جاتا ہے فرنٹ کیمرے میں اب ٹینٹی ٹین ایٹی تک ہی سیمیت ہے اس ٹونٹی ون ایفی فور کے سکسٹی تک چلا جاتا ہے سیمپلز یہ ہے اس کے سائیڈ بائی سائیڈ کچھ کچھ جو کی ایسے رہے دونوں کے اچھے ہیں کل ملا کے دیکھا جائے لیکن پھر انت میں سب چیزیں جب کیلکولیٹ ہوئی تو دیکھتی بات ہے کہ ٹونٹی ون ایفی پھر سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچ گیا ریزلٹس ویسے میرے سب سے ہی شروع سے ہی سب کے لیے کلیر تھے کی کیا ہوں گے لیکن خود سے مجھے جاننا تھا کہ اگر پچاس ہزار کا ون پلس کا کوئی فون ہے تو اس کا کیمرہ کس لیول کا ہے اور یہ کھجلی اب اس ٹیسٹ کے بعد میری ختم ہو گئی تو اگلی ویڈیو کے لیے میں نے ٹونٹی ٹو پلس کا جگہ آڑ کر دیا ہے تو اس ویڈیو کے لیے ابھی سبسکرائب بٹن کو دبا دیں